ڈھنٹے یوپی نکاح چناؤں میں رجھانوں میں لگاتار پھر بدل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یوپی میں بی جے پی کو بارہ سیٹوں پر میئر پت کے لیے بڑھت ملتی نظر آ رہی ہے بی ایس پی چار سیٹ پر آگے ہے جبکہ کانگریس اور ایس پی ایک بھی سیٹ پر آگے نہیں ہے اس وقت کی بڑی خبر بارہ سیٹوں پر بی جے پی کی بڑھت بنی ہوئی ہے میئر پت کے لیے سولہ پتیاشی سولہ میں سے بارہ پر بی جے پی آگے پچھلی بار بارہ میں سے گیارہ سیٹ پر بی جے پی نے جیتی تھی اور اس بار سولہ میں سے بارہ سیٹ پر شروعاتی رجھانوں میں فرنٹس میں بی جے پی آگے چل رہی ہے چار پر بی ایس پی آگے چل رہی ہے وہی نگر پالی کا پرشت کی ایک سو اٹھانوے سیٹوں میں سے جو شروعاتی رجھان آئے ہیں ان میں سے چودہ پر بی جے پی آگے چل رہی ہے دو پر ایس پی آگے چل رہی ہے اور اگرس میں چار سیٹوں پر اگرس آگے چل رہے ہیں یہ اس وقت یہ بڑی خبر ہے یو پی کے ان چناؤں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایس پی بی ایس پی کانگریس آم آدمی پارٹی اور بی جے پی نے بہت پور زور لگایا تھا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے منطری سے لے کر مکھی منطری تک چناؤی میدان میں آ کر یہ ابھی کہتانا تھوڑا کٹھین ہوگا میرے لیے کیونکہ پچھلی بار یہ بارہ میں سے دس میئر بی جے پی نے چنوائے تھے اور اس بار یہ بھی سولہ میں ان کی ہار ہوئی ہے میں تو یہ مانوں گا شوچی وشوار جی چونکہ بریک پر جانے سے پہلے بھی آپ کی بات تھوڑی سے ادھوری رہ گئی تھی میں سمجھنا یہی چاہوں گا پھر بھی آپ لوگ انترمند سے ایک بار پوچھتے تو ہوں گے گہن چمتن بھی آپ لوگوں کا اپس میں ہوتا تو ہوگا چوک کہاں پر ہو جاری ہے پچھلے چناؤوں میں کانگرس سے چاہے وہ لوگ سبا ہو چاہے ویدان سبا ہو یا لوکل بارڈی الیکشنز ہو اگر یہ چوچی وشوار سکھ میری آواز شادہ نہیں پہنچ پا رہی ہے کیا لیڈرشپ کی طرف سے چوک ہو رہی ہے یا نیچے کے سر پہ جو کار کرتا ہو نیتا کام کر رہا ان سے چوک ہو جا رہی ہے دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس میں جنتا نے ساٹھ ورشوں تک یادی وشواس رکھا اور بھارتی جنتا پارٹی کو یادی ساٹھ ورشوں تک اسویکار کیا تو وہ ہماری نیتیوں کے لیے ہمارے سیکولرزم کے لیے ہماری دھرم نرپکشتہ کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کی راجنیتی کا آدھار آپ کو روکنا چاہوں گا الہواز شیف سے بڑی خبر آ رہی ہے یوگی کے منطری نند گپال نندی کی پتنی ابھیلاشا پیچھے چل لائی ہے شوچی جی آپ کے پاس میں آؤں گا الہاباد سیٹ سے بی ایس پی امیدوار آگے ہو گئے ہیں یعنی میر پت کے سولہ میں سے گیارہ سیٹ پر بی جی پی آگے ہو پانچ پر بی ایس پی آگے چل لائی ہے بی جی پی امیدوار ابھیلاشا گپتہ پیچھے چل لائی ہے الہاباد میں الہاباد بھی پرتشتہ کا پرشن بنی ہوئی سیٹ تھی اس سیٹ پر یوگی آدھتنات کے قدعور منطری جو کی الگ الگ پارٹیوں سے ہو کر کے بی جی پی میں آئے ہیں نند گپال نندی ان کی پتنی ابھیلاشا پیچھے چل لائی ہے بی جی پی امیدوار ابھیلاشا گپتہ پیچھے چل لائی ہے یہ سوٹ کی بڑی خبر ہے بی ایس پی آگے چل لائی ہے اور اس کے علاوہ بھی جھانسی سے بھی بی ایس پی آگے چل لائی ہے جھانسی سے کانگریس کے قدعور پردید جن آدھت چناوی میدان میں ہے جہاں سے بی ایس پی آگے چل لائی ہے سہاران پورا چہے جائیے وہاں سے بھی بی ایس پی آگے چل لائی ہے حالانکہ گورک پورے لکھناو اور کانپور سے بی جی پی آگے چل لائی ہے میں ایک بار ایک کام کرتا ہوں شوچی اپنی بات پوری کیجئے چونکہ مجھے بہت جلدی پھر اس کے بعد ارون چطر ویدی کے پاس بھی چلنا ہے شوچی وشواز تک میری آواز نہیں آ پاری اب یہ جو رجحانوں میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کے بعد بی جی پی کے خیمے میں ہلچل کیا ہے اور ہلچل بی ایس پی کے خیمے میں بھی ہوگی کیونکہ شروعاتی رجحانوں میں پانس سیٹ پر بی ایس پی بھی آگے چل لائی ہے لکھناو سے اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں راشید ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم پچھلا ریزلٹ دیکھیں تو جس میں سے بارہ میرے سے دس سیٹوں پر یہ سب ایسی جگہ ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا گڑ ہے ایسے میں بہت ساری جگہوں سے بی ایس پی کا آگے چلنا یہ بہت مہتپون بات ہے اور ابھی جس طریقے سے آپ ابھیلاشا گپتہ نندی کی بات کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بہوجن سماج پارٹی کے سمرتن سے انہوں نے چناؤ جیتا تھا اور اب وہاں پہ بہوجن سماج پارٹی آگے چل رہی ہے تو یہ دیکھنا بہت مہتپون ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے ٹکٹ کو کٹ کے ابھیلاشا گپتہ نندی کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور بہت سارے نیتا کارکرتہ الہاباد میں ناراج تھے اور اس کے بعد بھی ابھیلاشا گپتہ نندی کو ٹکٹ اس لئے دے دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پتی یہاں کے کیبنیٹ منتری تھے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کارکرتہ ویروت کر رہے ہیں اور ان کی پتنی وہاں پہ پانچ سال میر رہی ہیں اس لئے ان کے لئے جیادہ بہتر ہوگا اب یہ سارے پریڈام راشد کہیں نہ کہیں چوکانے والے ہوں گے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ویویک جی چونکہ دس بچکر کے 34 سمیٹ ہو چکے ہیں مدگنہ کے ڈھائی گھنٹے زیادہ گزر چکے ہیں تو ایسے میں یہ سوال پوچھنا بہت زیادہ لازمی ہو جاتا ہے میرا آپ سے کی سولہ جو میار کے پد ہیں ان میں سے اگر گیارہ پر بی جے پی اور پانچ پر بی ایس پی آگے چل رہی ہے کیا میں ابھی کے وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بی ایس پی کا جو ووٹ بینک ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو بنیادی ووٹ بینک ہے جو فنڈامنٹل ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے چلاتا چیختہ نہیں ہے سائلنٹ ووٹر ہوتا ہے اور اسی سائلنٹ ووٹر نے بی ایس پی کے لیے اس بار کام کر دیا ہے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ابھی شروعاتی رجانوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ابھی یہ کہنا تھوڑا سا ارلی ہو جائے گا میرے حساب سے کیونکہ جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز منٹ منٹ پر بدل رہے ہیں کبھی بی جے پی ابھی تھوڑ در پہلے نو کے آکھنے پہ آگئی تھی پھر گیارہ پہ آگئی اسو پہلے بارہ پہ آگئی تھی تو ابھی کیا ہے کہ ابھی کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے بہت شروعاتی دور ہے اس سمیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بی ایس پی پانچ سٹیں یا چار سٹیں جیت نہیں جا رہی ہیں ایک چیز اور آپ اپنی بات توری کیجئے گا ایک اور بات میں نے ذہن میں ابھی ایک آئے ایک آئی ہے اس لئے یہ بھی پوچھنا آپ سے چاہوں گا میں کیونکہ جو مسلم ووٹرز کا جو رجحان ہوتا ہے سمپلی اتر پردیش کا مسلم ووٹر عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کون ہرا سکتا ہے اور اسے ہی آپ جا کر کے ووٹ ڈے دیجئے کیا اسے وہ امید اس بار بی ایس پی میں دکھی ہے حالانکہ یہ بھی شاید تھوڑا اعلی ہوگا لیکن پھر بھی اس پر بھی تھوڑا اپنا نظریہ بتایا نہیں دیکھئے مسلم ووٹ کی جہاں تک بات ہے ماہ عطی نے پچھلے چناؤں میں سو مسلم امیدوار اتارے اگران سوا چناؤں میں جس میں کی کوئی جیتا نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے مسلم نے جا کے بی ایس پی کو ووٹ دیا ہوگا اور مسلم ووٹر یو پی کا ہے جو تریجیشنری سماجوادی پارٹی کا ووٹن بانا جاتا ہے لیکن سماجوادی پارٹی جو پچھلے پانچ سال اس سے پہلے سفتہ میں تھی وہ ابھی تک ایک سیٹ پر بھی آگے نہیں ہو پائی ہے مطلب ابھی اس کا اقلہ زیرو ہے یہ اپنا پر چوکانے والی بات ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں رمج بلوڑی جی چوکانے والی بات مجھے الہباز سے بھی نظر آ رہی ہے جہاں سے بی ایس پی آگے چل رہی ہے جہاں سے نند دپال نندی جو کی یوگی عادت انات کی سرکار میں منطری بھی ہیں ان کی پتنی ابھی موجودہ میئر بھی ہیں ابھی لاشا گپتہ پیچھے چل رہی ہیں یہ سنکیت اس سنکیت کو آپ بتاؤ بی جو پی نیتا کیسے دیکھتے ہیں وہ کاؤنٹنگ چل رہی ہے وہ کاؤنٹنگ چل رہی ہے کہیں کس ورگ کا بکتی رہتا ہے کہیں کسی ورگ کا بکتی رہتا ہے دوسری بات اگر میں کہوں کی مسلمان جو ہے وہ انٹیکٹ ایس پی کا ووٹر ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو دو ہزار ساتھ میں بی ایس پی ہی نکال چناؤں میں ہر جگہ جیتی تھی جب مائیواتی جی مکہ مندری وہ اگر تھی پشلی چناؤں میں سو سیٹے بھری مسلمانوں کو مائیواتی جی نے دے دی تھی لیکن مسلمان کومنٹی کو یہ لگا کہ ملائن سرکار میں رہا ہے اور جو فری ہینڈ ملائن سرکار میں مسلم اس ورگ کو ملا تھا جو ورگ مانوطہ کے آدار پر کام نہیں کرتا تھا جو ورگ بیچارے کو کچھ سوچ اور سمجھ نہیں تھی اور کیول کرمنل بائنڈڈ کے حساب سے لوپ پارٹ کے حساب سے دادا گری کے حساب سے کام کر رہا تھا یوپی میں تو لوگوں کنسو اسے کے ساتھ مسلمان ملائن کے ساتھ جائے گا اس لئے بیس پی کے ساتھ نہیں گیا تو جو یہ ابھی مویدین جی نے بھی بولا تھا نا کہ مسلمانوں کو مسگائیڈ کر کے یہ ٹھیکے دار سمجھتے بیٹھے ہیں اور میں کانگریس کی پروقتہ بھی جواب دینا چاہوں گا جنہوں نے یہ کہا کہ ساٹھ سال تک کانگریس نے شاسن کیا ہے پہلے ساٹھ سال تو کانگریس اپنی جاگیر سمجھتے نہیں اس گریب ورگ کو اس 85% گریب سمجھ سمجھ کو اس سمجھ کو جو انوسوچیت ورگ سماسہ دلیت پیڑیت اپیقشت اور یہی گلتی مولائم جی اور مائیواتی کرتے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں کو اپنا جاگیر سمجھنے لگے ہیں لوگوں کو سمجھنے میں ساٹھ سال لگے گریب لوگوں کو مسلمانوں کو سمجھنے میں بھی دو چار سال اور لگے نہیں ہے یہ بھانجپا کے ساتھ آنے سے ہی دیش کا ارکہ بکات ہوگا یہ شروعاتی ٹرنڈ ہے ابھی آپ کو نظر آرہا آپ دیکھیں کہ آگرہ سے بی ایس پی آگے ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرٹ سے بھی بی ایس پی آگے ہے اگر الہباد کو مت تھوڑا سا چھوڑ دوں تو روحیل کھنٹ سے لے کر کے جو پشیمی اتر پردیش کا پورا علاقہ ہے وہاں پر بی ایس پی آگے چل رہی ہے اس علاقے میں بی ایس پی کا آگے چلنا جبکہ سہارانپور میں آپ کو پتا ہے کہ دلیتوں کو لے کر کے کیا پشیمی اتر پردیش میں یوگی آجیتنات کی سرکار بن جانے کے بعد بھی خبریں کس طرح سے ایک کے بعد ایک میں دلیتوں کو لے کر کے وہ بدلتی چلی گئی ہیں کیا ان سبھی چیزوں کا اثر روحیل کھنٹ سے لے کر کے پشیمی اتر پردیش میں دلیتوں کے نظریہ میں نظر آیا ہے نہیں راستی جی دیکھیں جو پشیمی اتر پردیش کے کئی شہروں میں بسپا کی جو بہت آپ کو دکھ رہی ہے اسے میں کیول کاسٹ اور کمیونٹی کے ووٹ جوڑنے کا پرمان ماندہ ہوں اس ان چھیتروں میں شہروں میں مسلم مدداتوں کی سنخیہ کافی ہے اور ان کے ساتھ دلیت ووٹ جوڑ جاتے ہیں گرامیڈ چھیتروں میں یادہ ادھک ہوں گے لیکن شہری چھیتروں میں OBC کی سنخیہ اتنی ادھک نہیں جتنی دلیت اور مسلم مل کر کے ہو جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہی فیکٹر جو ہے وہ بسپا کو ادھک مدد کر رہا ہے ایک چھوٹے زبے کے لیے میں رکھ جاتا ہوں اب یہاں سے اس الیکشن کو بڑے کینواز پر لے جانا بہت ضروری ہے وہ بڑا کینواز جو کی یہ بتائے گا کہ بی جے پی کے لیے یہ سنکیتہ کیانے انڈیکیٹر پولیٹیکل انڈیکیٹر کیا ہے یہ یہاں سے سمجھنا بہت ضروری ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ویوے قوسی نے وہ یہ کہ جو پارٹی اس سے پہلے ستہ میں رہی ہے ایک بھی سیٹ پر آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے وہ پارٹی ہے سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی اگر اتنی بری اس کی ہار ہو رہی ہے اتنا بری طرح سے پیچھے چل رہی ہے تو اس کے لیے کیا واقعی میں گہن منتھن کا یہ وشہ ہے ایک چھوٹا سبرے کہیں مجھ جائیے گا بس سوڑے سنظار کے بعد خبریں جاری ہیں نگر نکاہ چناؤں کے سب سے تیز نتیجے دیکھ رہے ہیں آپ اور ٹی وی سکرین پر میری بائی طرف میئر پت کے چناؤں کے لیے کیا نتیجے آ رہے ہیں یہ مہتھرہ، میرہیڈ، فیروز آباد، وارانسی اور باقی بھی بارہ سیٹوں کا کل ملاجو لاکر کے سولہ سیٹوں کے نتیجے کیا ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رجھان بھی اور ساتھ ہی ساتھ نگر پالی کا کہ ایک سوٹھانبے سیٹوں کے نتیجے ہم آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہے ہیں میرے ٹھیک اوپر ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میئر پت کے جو سولہ سیٹیں ہیں ان میں بی جے پی دس سیٹوں پر آگے ہیں بی ایس پی پانس سیٹ پر آگے ہیں اور کانگریس ایک سیٹ پر آگے ہیں جو سوال چھوڑ کر کے میں گیا تھا انو جی وہ یہ کہ ویویک جی نے یہ بڑا بڑا موضوع سا سوال اٹھایا تھا وہ یہ کہ وہ پارٹی جو ٹھیک اس سے پہلے ویدھان سبا میں ستہ میں تھی وہ میئر پت کے کسی بھی رجھان میں ایک بھی سیٹ پر آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے معنی کیا ہیں دیکھیں اس کا صاف اور کیا ہے کہ سماجبادی پارٹی کو ابھی اپنا گھر صدھارنے کے لیے بہت عادق محنت کرنی پڑے گی ویسے بھی سماجبادی پارٹی گرامیڑ شہتر کی پارٹی ہے کوئی شہری شہتر کی پارٹی کبھی نہیں رہی ہے ہم پچھلے کئی دشکوں کے دوران بھی یو پی کے اندر دیکھتے رہے ہیں کہ شہروں میں بھاجپا اور کانگریس کے بیچ زیادہ بڑی ٹکر ہوتی رہی ہے ہاں اس وار جنور پسچنی اتر پردیش میں بھاجپا اور بسپا کے بیچ میں ٹکر ہو رہی ہے جس میں بسپا کئی جگہ بھاری پڑ رہی ہے اس لیے سپا کو اپنا گھر صدھارنا ہے کانگریس کو ایک کام کر لیتا ہوں ایک مافی کے ساتھ آپ کو رکنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے بہت جلدی ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد جب لٹ کر کے آئیں گے سماجوہدی پارٹی گاؤں کی پارٹی ہے گرامیر پارٹی ہے یہ انوش گپتہ جی نے اشارہ کیا ہے تو کیا شہر کی پارٹی ایک بار پھر سے ثابت ہوا ہے کہ بھاجتی جنتہ پارٹی ہے اسی پر بات چیت ہوگی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد یوگی کی پہلی اگنی پریکشہ ہے اور یوپی میں چھوٹی سرکار یعنی منی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یوپی نکاحش ناؤ کو لے کر کے سب سے تیز نتیجے لگاتار آپ اپنے چینل انڈیا نیوز پر دیکھ رہا ہے رمیج بیدودی کے پاس میں چلوں گا رمیج بیدودی جی میر پت کے سولہ میں سے دس سیچوں پر آپ آگے چل رہی ہے پانچ پر بی ایس پی آگے چل رہی ہے آپ کے لیے واقعی میں پولیٹیکل بل تھا پوری طریقے سے لگائے منطری سے لے کر کہ مکھی منطری تک ہر کوئی نکلا ہوا تھا تو ایسے میں آپ کو لگتا نہیں کہ بی ایس پی نے آپ کو پٹخنی دیا گا پانچ سیٹ پر بھی شروعاتی روشانوں میں آگے چل رہی ہے تو دیکھو یہ بی ایس پی کی پٹکنی نہیں ہے کسی ویچاردارہ کی پٹکنی نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں کومنل استثیتی جو پیدا ہوتی ہے اتر پردیس کے اندر اس کے قارن اور ابھی ریجلٹ آئے نہیں ہے میں اس کو جلدوازی بھی کہوں گا اور بار بار جو یہ کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کے ورشہروں کی پارٹی تھی دو ہزار دو کے اندر بی ایس پی اور سماجوادی پاور میں تھی دو ہزار سات کے اندر بی ایس پی ہی آئی تھی مائی واتی پاور میں جب آئی تھی دو ہزار بارے میں بی جے پی دس میر کے روپ میں ورکار آئی تھی اور وہ ان کی اسی تشتی کرن کی راجتی کے قارن آئی تھی جو تشتی کرن کی راجتی سماج وادی اور مائیواتی جی کرتے ہیں اور مائیواتی جی نے ہتھیاری ڈال دیئے ووٹ ڈالنے لی گئی مائیواتی جی نے کنڈیڈیٹ میں ڈکلیئر کیے تھے وہ جیت رہی ہے تو وہ کوئی وچاردھارہ کی جیت نہیں ہے وہ اس ورگ کی جیت ہے جو ورگ اس سماج کو اس دیش کو کہی نہ کہی جاتیوں میں پھاڑنے کا پریاس کرتا ہے ایک چھوٹے سبرے کے لیے آپ پر رکھ جاتا ہوں دو دشک کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگ بھگ دو دشک کے بعد بی ایس پی نے سمبل پر چناؤ لڑا تھا مائیواتی پرچار کے لیے نہیں نکلی مائیواتی ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نہیں نکلی اور ایسے میں پانس سیٹو پر اگر بی ایس پی آگے چل رہی ہے تو یہ آج کی تاریخ میں بہت بڑی خبر ہے اس خبر کے معنی کیا ہیں ایک چھوٹے سبرے کے بعد یو پی نکل چناؤ کے سب سے تیز نتیجے لگاتار انڈیا نیوز پر نتیجے میں اتنے پھر بدل یقین جانیے حال کہ کسی چناؤ میں اتنی جلدی میں نظر نہیں آئے ہیں نکل چناؤ میں رجانوں میں لگاتار پھر بدل ہو رہا ہے نمسکار میں راشد یو پی میں بی جے پی کو دس سیٹو پر میر پت کے لیے بڑھاک ملی ہے یو پی نگر نگم میں بی جے پی کی حالے کی لہر چلی ہے بارہ سیٹو پر بی جے پی امیدوار آگے چلنا ہے اور بی ایس پی تین سیٹ پر آگے چلنا ہے کانگریس ایک سیٹ پر آگے ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہتھورا سے کانگریس آگے چلنا ہے جہاں سے جو پہلا نگر نگم بنایا گیا ہے یوگی عادتنا سرکار کے طرف سے مہتھورا سے کانگریس امیدوار آگے چلنا ہے بارہ نگر نگم سیٹو پر بی جے پی امیدوار آگے چلنا ہے پشلی بار بھی بارہ میں سے دس پر بی جے پی نے قبضہ جمعایا تھا یو پی نگر نگم چناؤں میں بی جے پی کی لہر چلی ہے بارہ سیٹوں پر بی جے پی امیدوار آگے چلنا ہے نگر نگم میر پت کے لیے سولہ سیٹوں کا چناؤں بطورہ سے کانگریس آگے میرک سے بی ایس پی آگے پیروز آباد سے بی جے پی آگے وارانسی سے بی جے پی آگے چل رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے ایک بار ہم سیدھے یو پی کا رکھ کر لیتے ہیں لکھنوں کا رکھ کر لیتے ہیں میرے سیوگی ارون چترویدی لائپ موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتا ریپورٹ کر رہے ہیں ارون آپ کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے بھی لوگ موجود ہوں گے آپ کے ساتھ اور بھی ارہ گلک پارٹی کے لوگ موجود ہیں ان سے باتچیت کیجئے اور نگر نگم میں جس طرح سے فلحال کے لیے شروعاتی روشانوں میں بی جے پی کی لہر چل رہی ہے اس کا کریڈٹ سیدھے طور پر بی جے پی کے کارکرتہ کسے دے رہا ہے دیکھیں ابھی ہماری پردیس سدیکش مہندرنات پانڈے سے باتچیت ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا ہے اس سے ہمیں اتنی بڑی جیت کی طرف ہم آگے بڑھنا ہے میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ بہجن سماج پارٹی کئی جگہوں پر آگے چلنے تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر سمکرن جو ہے وہ بیٹھا ہوگا لیکن ہم نے وہاں پر اپنے کارکرتہوں کو ٹکٹ دیا ہے اور یہ ہمیں آگے بڑا فائدہ دے گا یعنی لوگ سباہ کو دھیان میں رکھ کے اس کا فیصلہ پارٹی سنگٹن کی طرف سے کیا گیا راشد ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں کچھ کانپور سے آئے ہیں کچھ لوگ وہاں آگرہ سے آئے ہیں کیونکہ سکندرہ میں اپچنا ہونا ہے تو وہاں کے ٹکٹ کے لیے بھی جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے ایسے میں میں آپ کو مہتپون بات یہ بتاتا ہوں کہ جو ابھی روجان آ رہا ہے کیونکہ مہتھورا میں جو وہاں پر پردیپ مہتھور ہیں جو کانگریس کے بڑے نیتا ہیں وہاں پر مہتھورا میں کانگریس آگے چل رہی ہے یہ بھی بڑی مہتپون بات ہے کیونکہ یہ نئی سیٹے بنائی گئی ہے نگر نگم کے لیے تو ایسے میں یہ سوچنا اور بیچار کرنا بہت ضروری ہے بہوجن سماج پارٹی کا پرمومنس بھی بہتر رہا ہے باقی لوگوں سے جبکہ ان کے کوئی بھی نیتا کہیں پرچار کرنے کے لیے نہیں نکلے یہ بھی بہت مہتپون بات ہے اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ پچھلی سرکار میں اکھلے شادو کو اگر ہم دیکھیں تو لگاتار وہ کہہ رہے تھے لکھنو میں میٹرو دینے کی بات وہ لگاتار کرتے تھے آگرہ ایکسپریس میں کی بات کرتے تھے لیکن شہر میں ان کی پارٹی بہت بہتر پردرشن نہیں کر پائی یہ کئی نہ کئی بڑا سوال کھڑا کرتا ہے یعنی ملائم جن کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اکھلیس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اس پر منن اور منتھن کرنے کی جورت ہے کہ کس کو ساتھ لے کے چلیں کس کے پاس ووٹ ہے اور کون ووٹ ڈالوانے کا کام کرے گا ٹھیک ہے اروند آپ رہیے ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ویوے کاؤسی جی بھی ہیں ڈاکٹر مہیددین بھی ہیں ڈاکٹر مہیددین سماجوادی پارٹی کے نتا کے حیثیت سے آپ سے بھی میرا سوال یہ ہے چونکہ اکھلیس شادف کی طرح سے صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ایکسپرسوے دیا ہے ان کی طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم لکھنو میں میٹرو بھی لے کر آئے ہیں شہر کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سارے کام کیا ہے لیکن اکھلیس شادف کی یہ بات شہر کے لوگوں نے لوگوں نے قبول کیوں نہیں کی وہ کریڈیبلٹی آپ کے کسی نتا نے کیوں نہیں وہ دکھا پایا جو کریڈیبلٹی بی جے پی اور کچھ حد تک بی ایس پی کے نتاؤں نے دکھائی ہے کیا آپ مانیں گے کہ وشوہ سمیتہ سماجوادی پارٹی نے کھو دی ہے اتر پردیش کے اندر دیکھیں وشوہ سمیتہ نہیں ہماری پارٹی میں جو اندرولی کلہ تھی جس کی وجہ ہوئی کہ اور انہیں نے جو ہمارے اکھلیش یادو جی جی ہے انہیں نے کچھ ایسے نوجوانوں کو جن کا کوئی بھی پکڑنی ابھی نیتہ جی نے جمدی وقت پہ کہا کہ آپ وہ بڑے نیتہ بیٹے ہیں جن کو میں معلوم ہے کہ تیرپن ووٹ تھے وہاں ساتھ ووٹ بھی نہیں ملے تو یہاں ان کو بڑے پتہ اکھلیش نے بیٹھا کیا ہے اسی طرح سے دو لوگوں کو کہا کیا یہاں اکھلیش عدف کی ہے کیا یہاں ملائم سنگھ یادو کی ہے کیا یہاں سماجوادی پارٹی سنگٹھن کی ہے یہاں کس کی ہے ملائم سنگھ جی کی نہیں ہے یہاں دیکھئے یہاں کئی وجہ ہیں ہار کس کی ہے کیا اکھلیش عدف کی ہار ہے آپ نے کہا کہ ملائم سنگھ جی کی ہار نہیں ہے تو کیا اکھلیش عدف کی ہار ہے انہوں کو جو ہے پھر سے اکھلیش عدف جی کی بیقینی ہے کہ ہار تو مانی جائے گی اس لیے کیونکہ انہی نے جو آدمیوں کو ڈیبوٹ کیا ہے ان کو چنتر منن کرنا پڑے گا ابھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ اسے لوگوں کو لانا پڑے گا جن کے پاس ورڈ کا ادھکار ہے اس میں جو سادھو روپی جنتا ہے اس نے جو اپنا اس پر سمرتھن وقت کیا ہے وہ ستتنی ہے بندنی ہے اور ادھک کام کرنے کی پیڑنا دینے والا ہے ابھی جو ریزرٹس آ رہے ہیں جو ابھی ٹرینڈز آ رہے ہیں اس سے کتنا آپ لوگوں کو بی جی پی کو لگ رہا ہے دیکھیں مجھے ایک بات کہنے میں کوئی سنکوش نہیں آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سپا بسپا اور کانگریس الگ الگ لڑا رہے تھے یہ اویسی جی کی پارٹی اور اعماد بھی پارٹی انہیں سب ایک دوسرے کے ایک نکٹ کے رستے دار بن کے چناؤ لڑا رہے تھے اور اکتہ بردین سویدان صاحبہ میں جو یوپی کے دو لڑکے کر کے وگیاپن پرکاست کیا گیا تھا آدھنی راحل جی اور آدھنی اخلیش جی کا تو اس چناؤں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ سائیکل کے ان دونوں کے سمبند جو ہیں اندلوں کے سائیکل کے پہیے کی طرح ہے اور سائیکل کے پہیے میں بھی ٹائر اور ٹیوب کی طرح ہے کہ ہوا ایک کی نکلتی ہے اور بیٹھ دونوں جاتے ہیں ایک بھشت ہوتا ہے اور دوسرے کی ہوا اپنے آپ نکل جاتی تو آپ دیکھیں گے کانگریس اور سپا دونوں پراجے کی اور بڑھ رہے ہیں اس کا ملک کرنے یہ ہے کہ آپ جنتہ کے سمکچے آج جنتہ جواب دہی بناتی ہے دانیتی دلوں کو سات مہنے میں جس پر قرار سے یوگی جی کے نتت میں سرکار نے کام کیا ہے دن رات جو اپنا سروس سے ہے وہ ایک پریسم کی پراکاشتہ دینے کا کام سرکار نے کیا ہے اور یہ جو اسطحانی نکائے کے چناؤں کے بعد ایک ویعاپک پریبارتا اور اسطحان اپنا سمجھنی سویدہ دینے کے لیے انفراشٹیکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے نالی کھڑنجا سے لے کر جل نکاسی سے لے کر پیجل آپورتی اور بجلی کی ویوستہ کو درست کرنے تک ایک ویعاپک پلان سرکار نے تیار کر رکھا ہے اور اس کے آدھار پر یہ پردوشن مکت اتکرمن مکت جو ساسن ہے نیچل اسطح تک دینے میں اسطحانی نکائے کے چناؤں میں سنبند اس سے اچھا بن جاتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ جو بی جے پی کو جو ریزرٹس آ رہے ہیں جس طریقے سے بڑک مل رہی آگے آ رہی ہے جو آپ نے بی جے پی ورسس ادرس سنا ہو رہا تھا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں دوسرح یہ بھی وپکش لگاکار کہتا رہا کہ آٹھ مہینوں میں آپ لوگ نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کیسے دیکھنا اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ پہلی پرکشہ ہوگی آپ لوگ کی یوگی جی کی پہلی دیکھیں دیکھیں وپکش حتاس نیراس اور بے رچگار ہے راجنیتک روپ میں اس کا کام ہے کہنا اور میرا کام ہے ہماری سرکار کا کام ہے کرنا یوگی جی کرنے پر وشواس رکھتے ہیں آج میں گجرات کی پرواز پر جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میں اتر پردیس سے گجرات کے چناؤں کیلئے سنجیونی لے کر جا رہا ہوں جیت کی سنجیونی اور یہ ہماری جو جیت کی سنجیونی ہیں پورا گرہ کیا ہے گجرات تو موجی جی کا ہی ہے اور یہاں سے یوگی جی کا جو سنبل ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے یوگی کی سروات کا پاربد ہے یوپی کے اوپر مکھی منتری دینیش شرما کو سن رہے تھے آپ اوپر مکھی منتری بھی ہیں مادنیش شکشہ منتری بھی ہیں اور لکھنوں کے پورو میئر بھی رہ چکے ہیں دینیش شرما جنہیں آپ سن رہے تھے ویوک جی دینیش شرما نے ایک بات کہی کہ آج ہی میں گجرات کے لیے جا رہا ہوں اور یہاں سے ایک سنجیبنی ایک مضبوث سنبل لے کر کے جاؤں گا جو کی یوگی آدھتنا جی کے نیترت میں ملا ہے کیا یہ دینیش شرما کو بھی پتا ہے کہ اس الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ گجرات کے چناؤں پر کوئی اوپرٹیکش طریقے سے ریپل ایفک ڈالیں گے دیکھیں کیونکہ اگل بگل ہیں چناؤں کی تیتیاں انتر پردیشن بہت بڑا سٹیٹ ہے تو یہاں پر ایک بڑی جیت اگر ہوتی ہے بارہ سٹوں پہ ابھی بی جے پی آگے چل رہی ہے اگر یہ تیرہ یا چودہ اس کے آس پاس میں یہ پہنچ جاتی ہے تو اس جیت کو ایک بہت بڑی جیت کی طرح ہائپ کیا جائے گا اس میں تمام فیکٹرز جوڑے جائیں گے اس میں پول پرسنٹیج جوا جائے گا ووٹنگ پرسنٹیج ہمیں اتنے پرسنٹ ووٹ ملے جوا جائے گا اس میں تمام چیزیں ایڈ کر کے اس کو ایک میڈیا ہائپ اس کا کریئٹ کیا جائے گا جس کو کہ گجرات میں بلی باتی بی جے پی استعمال کرے گی انہوں جیت بہت بلی بات یہ ہے کہ لوگ سوا سے جب دران سوا کی کام نے کمپاریزن کیا تو تین پرسنٹ ووٹ شیئر جو ہے وہ بی جے پی کا گھٹ گیا تھا لیکن اکیلی پارٹی بی ایس پی تھی جس کا ووٹ شیئر بڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کیا اسی وقت یہ انڈیکیشن تھوڑا سا مل گیا تھا کہ بی ایس پی ووٹ شیئر کے لحاظ سے ریوائیول تھوڑا سا کر رہی ہے اور ووٹ شیئر کو اپسیٹ شیئر میں بدلنے کے لیے اسے اور بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا انڈیکیشن کچھ تک لوکل باڈی الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہہ سکتا ہوں میں یہ لوکل باڈی الیکشن میں بھی وہ کیول پسچمی اتر پردیش کے اندر مجبوط ہو کر اوبرتی ہوئی دکھ رہی ہے باقی چھتروں میں نہیں اور یا ہم دو جار نو کا لوگ سبح چناؤ دو جار بارہ کا ویدان سبح چناؤ ان کو بھی دیکھیں تو اس پورے انچل میں فرسٹ انڈ سیکنڈ کی لڑائی ابھی کانس چھتروں میں بی جے پی اور بی ایس پی کی بیچی ہوئی تھی تو یہ چھتر ایسا ہے جہاں پر سپا اور کانگریس کو اتری مجبوطی تشتر اندر نہیں ملی ہے ایک کام کر لیتا ہے چونکہ ہمارے پاس political reactions اب بہت تیزی کے ساتھ آنے شروع ہو گیا ہے بی جے پی کے نیتا سبر ملیم سوامی سے میرے سینئر ایڈیٹر راکیش کمار سنگھ نے بات کی ہے ایک بار سن لیتا ہے پھر آگے بنیں گے اتر پر دیش نیکائے چنانے میں بی جے پی اچھا پردرسان کرتی نہیں دیکھ رہی ہے بھلے ہی وہ پہلے اسطحان پر ہے ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے پی جے پی گربریشنے کا سن لیتا سوامی صاحب ہے سن لیتا سوامی صاحب آخر کار یہ رجحان کو کس رس دیکھتے ہیں دیکھیں آنکھر میں جب تک final result نہیں ہوگی ہم تو کچھ عدیق نہیں کہہ سکتے یعنی ایک نشتہ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے بس میں تو کہتا ہوں کہ جو ابھی تک جو trends آئی ہیں وہ تو بہت favorable ہے اس کو کیوں آپ کہہیں یہ اچھا نہیں ہے سوامی صاحب بی جے پی آگے تو ہے لیکن ٹکر دکھتی ہی دکھ رہی ہے بس پا ہاں ٹھیک ہے بس پا سے تو ہماری پچھلی چناؤ میں بھی ٹکر تھا یا دبھی جس مارجن سے ہم چیتے چناؤ میں جو پرنام آئے اس میں بس پا کیا بہت کم ملا آپ ایک شاہ سے پر یہ تو اسمبلی کیا ہے یہ تو کوپریشن کی election ہے اور اس میں بس پا کے آگے آنا یہ تو سوال ہوتی ہے کانگرس کو کانگرس کے لیے اور سماد بادی کے لیے یہ ہم لوگ کے لیے لیں یوگی آدیتنات کا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ٹیسٹ میں نے وہ ٹیسٹ ٹیسٹ کیسے ہوگی انہاں کیمپین تو جب ہی کیا ہے پر انتو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پرنام پہلے سے اچھا ہے یا پہلے سے برا ہے یہ تو کسی کئی معطر سے پہلے سے اچھا ہے تو یہ ہے کہ ہم نے ساری سیٹس نہیں جیتے بہت کارپریشن میں بھی لوکل فیکٹرز بہت ہوتے ہیں تو کون ملا کر میں تو بسانتوشت ہوں اسے سوامی صاحب راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ میرا پرگاڑ شیو بھکت ہے اور ہم دھرم کی دلالی نہیں کرتے میرا نام سبرمانی میں تو شیو کا بیٹا ہوں میں کہتا ہوں اس کو مانتا نہیں ہوں تو پھر کیا ہوگا یہ شیو بھکت کہنی کے آرت سے کیا ہے یہ سیدھی بات کیوں یہ کرتے کہ میں ہندو ہوں اسی لئے میں شیو بھکت ہوں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے میں وائشنب بھی ہوتے ہیں مشاہیوائٹ بھی ہوتے ہیں سب پرگاڑ کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو جس دیوتا کو پوجا کرنا کر سکتے ہیں بہت کونکہ میں جانتا ہوں کئی لوگ ہیں جیسے میں ہوں میں تو بدھا کو مانتا ہوں میں تو مہاویرہ کو مانتا ہوں میں تو گروہ نانک کو مانتا ہوں تو میں سکھ بھی ہوں میں جہن بھی ہوں اور میں بدھو بھی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اس کو یہ لپا پوتی کرنا بند کرنا چاہیے اسی نے یہ سارا ویباد اٹھایا اب اس کی چڑھ میں پھس گئے اور وہ ڈوبتے نظر آ رہے ہیں یہ تھے بی جے پی کے نیتہ سبرمونیم سوامی جن کا یہ کہنا تھا کہ سرٹ ٹیسٹ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے سب سے پہلے ابھی تو یہ رجھان آئے ہیں یہ ٹرنڈز آ رہے ہیں نتیجے جب تبدیل ہو چکے ہوں گے اس کے بعد بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا یہ بھی کہہ رہے تھے سبرمونیم سوامی اور اس کے علاوہ راہل گاندی کے ریجسٹر پر نام لکھنا کا جو ویباد ہے سومنات مندر میں گجرات کے اس پر بھی وہ بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن فیلال کی بڑی خبر یہ ہے یو پی نکاح چناؤں میں بی جے پی کی لہر چلی ہے جیسا کہ آپ کو میر پت کے چناؤں میں بھی نظر آ رہا ہے نگر پالی کا پرشد عددکش کے بھی چناؤں میں نظر آ رہا ہے ایک ایک اپ ڈیٹ بڑی خبر سب سے تیز لگاتار صرف انڈیا نیوز پر وی کے بعد